بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے جذبات پر سے قابو کھو کر میں وہ کر بیٹھا تھا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے لیکن بات کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ اب ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور کسی بھی چیز کا حل اسی وقت نکلتا ہے جب اس مسئلے پر بات کی جائے بات دبا دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ ایک دن برہ توفان بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اسی لیے میں آج شرمندگی کی چادر کو اتار کر اپنی یہ کہانی آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں جس بات میں آ کر جو کچھ مکر گزرا تھا وہ میں نے جان بوچ کر نہیں کیا تھا بلکہ میں بہت ہی مجبور تھا آخر کب تک ایک مرد اپنی ہی بیوی سے دور رہ سکتا ہے میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا پچھلے کچھ مہینے سے میں ایک ایسی طرف کو برداشت کر رہا تھا جسے برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا ایک ہی گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانے سے کاثر تھا اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں میری سگی بیٹی تھی جس کے ہوتے ہوئے میں کسی بھی طرح اپنی بیوی کی قربت حاصل ہی نہیں کر سکا تھا میری بیوی اور میری بیٹی کی دوستی میرے اور میری بیوی کے رشتے کے درمیان کسی دیوار کی طرح حائل تھی اور میں چاہ کر بھی اس دیوار کو طور نہیں سکا تھا اور پھر ایک رات سردی کی برستی بارش اور توفانی گرج چمک کے باعث میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی خوفزدہ ہو کر میرے پاس میرے کمرے میں چلی آئیں بس یہی وہ پل تھے جہاں میں کمزور پر گیا اور ہر لحاظ کو بلائے تاک رکھ کر میں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہی اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جسے سوچ کر میں آج بھی شرم سے زمین میں گر جاتا ہوں میرا نام بشیر ہے میری عمر تقریباً پچاس سال کے قریب ہے یہ دوہزار اکیس کی بات ہے اکتوبر کا مہینہ تھا میں بہت ہی زیادہ خوش تھا عمر کے اس حصے میں آ کر میری دوسری شادی ہوئی تھی جہاں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں لیکن میری شادی میری بیٹی نہیں کروائی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی سے پہلے میرا گھر بچ جائے جب اس نے بار بار اسرال کیا تو میں نے ہامی بھر لی مجھے یہ بھی خوف ستانے لگا تھا کہ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو میں اس گھر میں کیا کروں گا بیوی کے انتقال کے بعد سے میری بیٹی فائزہ نے ہی سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اس کے انٹر کے امتحانات ختم ہوئے تو اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے اور تب سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کی شادی کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا وہ بار بار اسرار کرنے لگی تھی کہ میں شادی کر لوں مجھے دنیا کی فکر تھی کہ عمر کے اس حصے میں آ کر میں دوسری شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے لیکن فائزہ نے مجھے سمجھایا کہ آپ لوگوں کی فکر نہ کریں میں آپ کی کلوتی بیٹی ہونے کے باوجود اس بات پر راضی ہوں کہ میری ماں کی جگہ کوئی اور آ جائے تو آپ کو کیا اتراز ہے اور پھر اس کے زور زبردستی کرنے پر میں راضی ہو گیا لیکن حیرت کا پہار مجھ پر اس وقت چوٹا جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہے یہ سننے کے بعد تو میں دنگ ہی رہ گیا کہ اس نے میرے لیے بانو کو پسند کیا تھا میں بانو سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لرکی تھی میری بیٹی کی پکی سہلی تھی اس کا کافی عرصے سے ہمارے گھر آنا جانا تھا اور میں اسے بیٹی کے نظر سے ہی دیکھتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی میری شادی اپنی پکی سہلی سے کروانے کی بات کرے گی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بانو کو میرے لیے منتخب کیا ہے تو پہلے تو مہران ہوا اور پھر گصہ ہونے لگا کہ تمہیں کیسے کیسے خیال آتے ہیں اب تم بچی نہیں رہی ہو کہ جسے ہر چھوٹی بری بات سمجھانا پرے کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میرے اور بانو کے درمیان عمر کا کتنا فرق ہے یہ سن کر فائضہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کہنے لگی بابا آپ ہینڈ سم ہیں جوان نظر آتے ہیں آپ کی عمر تو پتہ بھی نہیں چلتی آپ کے پاس پیسوں کے بھی کئی کمی نہیں ہے بانو کو کیا اتراز ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر مہران ہوا اور اسے سمجھایا کہ تم خود سوچو اس کے مقابلے میں میری عمر کتنی زیادہ ہے وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہے گی میں تمہارا باپ ہوں اسی لئے تمہیں جوان اور ہنسم نظر آتا ہوں لیکن بانو کی نظر سے دیکھو گی تو میں ایک برا آدمی ہوں جو اس کی دوست کا باپ ہوں اگر تمہاری زد پر میں راضی ہو بھی جاؤں تب بھی بانو اور اس کے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے تمہارا خیال بالکل بچکانہ ہے میری بات سن کر وزید کرنے لگی کہ آپ مجھے رشتہ لے جانے کی اجازت دے دیں بانو اور اس کے گھر والوں کو منانا میری ذمہ داری ہے پہلے تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا لیکن جب اس نے غصے میں کھانا پینا چھوڑ دیا تو مجبوراں میں نے یہ کہہ کر رہمی بھر لی کہ ٹھیک ہے تم رشتہ لے جاؤ جب بانو اور اس کے گھر والے تمہیں انکار کریں گے تم خود ہی لوٹا ہوگی اور پھر اس کے بعد کبھی میری شادی کا ذکر بھی نہ کرنا مجھے لگا تھا کہ میری یہ دھمکی کاریامت ثابت ہو گی اور وہ بانو کے گھر رشتہ لے جانے سے گریز کرے گی لیکن وہ بھی میری طرح اپنی بات پر اٹر رہنے والی تھی کہنے لگی ٹھیک ہے اگر بانو کے گھر والوں نے انکار کر دیا تو میں کبھی آپ کی شادی کی بات نہیں کروں گی اور پھر اگلے دن وہ بانو کے گھر رشتہ لے گئی جب وہ بانو کے گھر سے واپس لوٹی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اس نے وہ خبر سنائی جس پر یقین کرنا بلکل ہی ممکن نہیں تھا اس نے بتایا کہ بانو کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئی ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ بانو کی جلدی رخصدی کر دی جائے یہ سن کر تو میں بلکل ہی شاکڈ رہ گیا اور میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس کے گھر والے مجھ جیسے برے کے ساتھ اپنی جوان بیٹی کو رخصد کرنا چاہتے ہیں میری بات سن کر فائضہ کا مو بن گیا کہنے لگی بابا آپ نہ صرف ہینڈ سم ہیں پیسے والے بھی ہیں کیا کمی ہیں آپ میں وہ کیوں انکار کریں گے اور پھر بانو تو خود آپ کو کتنے سالوں سے جانتی ہے اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور واقعی ہی اگلے دن بانو کے گھر والے میرا مو میٹھا کروانے کے لیے ہمارے گھر آگئے انہوں نے میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تو میں مزید حقہ بکا رہ گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا اپنا سر پیٹوں مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پاغل ہو گئی ہے لیکن یہاں تو سب ہی پاغل ہو رہے تھے بانو کے والد برے ہی خوش تھے جبکہ عمر میں میں تقریبا ان کے برابر ہی تھا نہ جانے کیوں وہ اپنی بری بیٹی کی شادی مجھ جیسے برہے کے ساتھ کرنے کو راضی تھے یہ بات میری سمت سے باہر تھی رشتہ پکا ہو گیا اور پھر فائضہ نے ایسے ہی جلد بازی مچائی کہ ہفتے بر بعد ہی بانو کو سادگی سے میری دلہن بنا کر لے آئی یہ بات جس کسی کو بھی پتا چلی اس نے میرے کردار کی دھجیاں ارانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی دوست کو پھنسا لیا ہے تو کوئی کہنے لگا کہ میں نے برابر میں یہ کیا حرکت کر دی ہے ہر کسی نے مجھ پر ہی طرح طرح کے الزام لگائے تھے جبکہ میرا تو کوئی کسور بھی نہیں تھا بانو رخصت ہو کر میرے گھر آئی تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ اب وہ شریع طور پر میری ہو چکی تھی میں اس پر حق رکھنے لگا تھا بھلے ہی شادی پر مجھے پہلے اعتراض تھا لیکن نکاح جیسا رشتہ ہر اعتراض کو بھولنے پر مجبور کر دیتا ہے میرے ذہن میں بھی بس اب یہی بات تھی کہ بانو میری بیوی ہے میں نے سوچا تھا کہ میں سے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ کبھی عمر کے اس فرق کو محسوس ہی نہیں کر پائے گی جو ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ موجود رہنے والا تھا وہ نہ صرف جوان تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت اور طور طریقے والے لڑکی تھی پی دفعہ میں نے اس سے بات چیت بھی کر رکھی تھی اس کا نرم لہجہ اور شگفتہ مزاج ہمیشہ میرا دل جیت لیا کرتا تھا لیکن اس وقت میری دیکھنے کی نظر الگ تھی مگر آج یہ سوچ کر میں خوش تھا کہ اب وہ میری بیوی بن گئی ہے اور ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والی ہے مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت کیسا کھیل کھیلنے والی ہے کچھ گنتی کے مہمان اس نکاح میں شامل ہوئے تھے انہیں کھانا کھلا کر رکست کر کے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرا دل زور زور سے دھرک رہا تھا میں نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا جہاں ایک مخملی ڈبیا تھی جس میں سونے کی انگوٹی تھی میں نے بری ہی خموصی شہر یہ بانو کے لیے خریدی تھی میں نے اس انگوٹی کی ڈبیا کو اپنی مٹھی میں دبایا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میرا بستر خالی پر آتھا کمرے میں بانو کہیں بھی مجود رہی تھی میں نے واش روم چک کیا تو وہ بھی خالی تھا آخر بانو اس وقت کہاں چلی گئی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کہاں جائے گی اگر میرے کمرے میں نہیں تھی تو فائضہ کے کمرے میں ہوگی یہ سوچ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہت آ گئی تھی کہ آج بھی وہ اپنی سہلی کو نہیں بولی تھی اور یہی بات میرے لیے بہت اہم تھی کہ فائضہ اور بانو کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا میں نے لباس تبدیل کیا اور بانو کے انتظار میں بستر پر لیٹ گیا مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ جائے گی دھیرے دھیرے وقت گزنے لگا میرا دل بہتاب ہونے لگا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور بانو کا ہاتھ پکر کر اپنے کمرے میں لے آؤں لیکن پھر یہ سوچ کر محروق جاتا کہ میری بیٹی پر اس بات کا کیا اثر پڑے گا وہ سوچے گی کہ بابا تو شادی کے لیے راضی نہیں تھے اب کیسے بانو کا ہاتھ پکر کر لے گئے ہیں فائضہ کا خیال آتے ہی میں اپنے ارادوں سے باز آیا اور آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے مجھے بھونک بھونک کر قدم رکھنا تھا میری ذرا سے بھی غلطی اس کے کردار کو متاثر کر سکتی تھی بانو کا انتظار کرتے کرتے میں تھک گیا اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند لگ گئی اور جب صبح میری آنکھ کھولی تب بھی بانو بستر پر نہیں تھی یہ دیکھ کر میں پریشان ہوا اور اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا فائضہ اور بانو دونوں ناشتہ تیار کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی بانو نے سر جکا لیا اور عدب سے مجھے سلام کیا اور ایک سائیڈ میں بیٹھ گئی جبکہ فائضہ کھل کھلا کر میرے گھرے لگ گئی تھی اور مجھے پیار کرنے لگی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی فائضہ کے سامنے مجھے بانو سے یہ پوچھنا مناسب نہیں لگا کہ وہ رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئی تھی اسی لیے میں فائضہ کے آگے پیچھے ہونے کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ تو بانو کا ہاتھ پکڑ کر ہی بیٹھی رہی مجھے بانو سے بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا میں سوچ میں پر گیا تھا کہ فائضہ نے میری اور بانو کے شادی میری تنہائی کا سوچ کر کروائی ہے یا پھر وہ اپنی دوست کو اپنے لیے لے کر آئی ہے پھر میں نے سوچا کہ شروع شروع کا شوک ہے ابھی بانو یہاں نہیں نہیں ہے دو چار دن وہ فائضہ کے ساتھ گزار لے گی تو پھر فائضہ خود ہی اسے میرے لیے وقت دے دے گی ویسے بھی میری بیٹی اپنی ماں کی موت کے بعد سے تنہائی کا شکار تھی اس لیے اب جب اسے اس کی دوست مل گئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور میرے لیے فائضہ کی خوشی بہت اہم تھی میں نے دفتر سے چھٹیاں لے رکھی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور بیٹی ایک دوسرے میں ہی مگن ہیں تو میں نے اپنی چھٹیاں کینسل کی اور دفتر جانا شروع کر دیا میری ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری ہونے کی وجہ سے ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے جبکہ بانو کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے اسے بہت خوشی سے میرے ساتھ رخصت کر دیا تھا لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس شادی کے پیچھے کیا وجہ نکلے گی دیرے دیرے دن گزرنے لگے اور میری شادی کو مہینہ ہو گیا اور پھر جو کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا تھا وہ مجھے بہت عجیب لگنے لگا اس ایک مہینے میں میں بانو نے ایک رات بھی میرے کمرے میں نہیں گزاری تھی وہ ہر رات فائضہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی ہوتی اور کبھی میں اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تو تب بھی وہ یہاں تو فائضہ کے پیچھے چھپ جاتی یا پھر فائضہ ہی اس کا ہاتھ پکر کر اس سے اپنے کمرے میں لے جاتی دو چار دن سے نکل کر یہ بات مہینے پر جا پہنچی تھی تو مجھے یہ سب کچھ عجیب لگنے لگا کیونکہ میری بیٹی اتنی بھی چھوٹی یا معصوم نہیں تھی کہ اسے اندازہ نہ ہو کہ اس کی دوست کا مجھ سے اب کیا رشتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بانو یا فائضہ سے کس طرح بات کروں اور کیسے اپنے اور بانو کے رشتے کا آغاز کروں میں ہر رات ایک اندیکھی آگ میں جر رہا تھا اور پھر سردیوں کا آغاز شروع ہو گیا ہماری شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے میں اب بھی اپنے حقوق سے دستبدار تھا اور ہر گزرتی رات کے ساتھ میرے اندر بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی ایک رات میرے سبر کی حد اپار ہوئی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور فائضہ کے کمرے کی طرف بھر گیا میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور پھر میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے اندر سے ان دونوں کے کھل کھلانے کی آواز سنائی دی وہ دونوں جاگ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی میرا دل چاہا کہ میں دروازہ کھول کر اندر چلا جاؤں اور ان کی باتوں کا حصہ بن جاؤں اور ایسے میں ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اندر سے آنی والی فائضہ کی آواز نے میرے قدم روک دیئے وہ دونوں میرے ہی حوالے سے باتیں کر رہی تھی اور ان کی باتوں نے میرے ہوش اُرا دیئے تھے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں ایسی بات کہہ سکتی تھی باہر زور سے بجلی گرجی تھی اور بارش شروع ہو چکی تھی لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے بارش میری آنکھوں سے ہو رہی تھی میں نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا شاید یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا کیونکہ یہ بات مجھ سے کسی بھی طرح حضب نہیں ہو رہی تھی کہ میری ہی سگی بیٹی مجھے اتنا بھرا دوکھا دے سکتی ہے کوئی بھی قتم اٹھانے سے پہلے میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری تھا صحیح اور غلط کو پوری طرح جاننا بھی ضروری تھا بس اس لیے میں نے فوراں کوئی کاروائی نہیں کی تھی مجھے کافی کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ میری بیٹی نے میری شادی اپنی جوان سہیلی سے کیوں کروائی تھی ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جب ہی بجلی بہت زور زور سے کرکنا شروع ہوئی اور وہ دونوں گھبرا کر میرے کمرے میں چلی آئی اور جیسے ہی میری نظر پانوں پر پری تو میں اپنے آپ پر سے قابو کھو بیٹھا میں نے اپنی بیٹی کا بھی لحاظ نہ کیا اور ایک زوردار تماشا بانوں کے مو پر دے مارا میری اس حرکت پر وہ بخلا گئی اور بہت دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا سچ جان چکا ہوں یہ سنتے ہی ان دونوں کے سروں پر آسمان گر پرا میری بیٹی کہنے لگی بابا میری بات تو سن لی لیکن جو کچھ میں سن چکا تھا وہی میرے لیے کافی تھا میں نے کہا خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اتنا بھرا دھوکھا دوگی اور یہ بانوں یہ اتنی مکار نکلے گی کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہو سکے گی میرا ایک تھپر کھا کر ہی بانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ رونے لگی لیکن میں نے فائضہ کو اس سے ہمدردی بھی جتانے نہ دی اور اسے ایک طرف بٹھا دیا اور بانوں کو بالوں سے پکر کر کھرا کیا اور پوچھا کہ تم میرے گھر یہی مقصد لے کر آئی تھی نا تم جانتی تھی کہ فائضہ کی ماں نہیں ہے تم آسانی سے فائضہ کو اپنے قابو میں کر سکتی ہو میری معصوم سی بیٹی تمہارے بہکاوے میں آ گئی اور اس کے ذریعے سے تم میرا ایمان بھی بدلنا چاہتی تھی اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں تمہارے ماں باپ نے تمہیں مجھ جیسے برہے کے ساتھ رخصت کر دیا کیونکہ تم لوگوں کو تو یہی مشن ہے نا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان بدل کر ہمیں بھی قادیانی بنا دو تمہیں تو اس بات کے پیسے ملتے ہیں نا لیکن یاد رکھو ہم مومن ہیں ہمارے آخر نبی ایک ہی ہیں اور جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تم قادیانی ہم جیسے نہیں ہو اس لیے ہم تمہیں کافر مانتے ہیں میری بات سن کر بانو کے چہرے کا رنگ اتر گیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا سچ یوں پکرا جائے گا میں نے اس کی اور فائضہ کی بات سن لی تھی فائضہ کہہ رہی تھی کہ میں تو تمہارا کلمہ پر چکی ہوں لیکن بابا بہت مشکل سے مانیں گے اور جواب میں بانو نے کہا تھا کہ جب میں کچھ دن اور ان سے دور رہوں گی اور پھر ان کے پاس جاؤں گی تو مجھے حاصل کرنے کے لیے وہ میری ہر بات مان لیں گے تم نے دیکھا نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے ہی تمہارے بابا کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اب ان کے لیے تنہا رہنا مشکل ہو چکا ہے بس کچھ وقت اور میں انہیں پریشان کروں گے اور پھر خود ہی ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی اور پھر جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں شرط رکھوں گی کہ وہ مرزا غلاب احمد قادیانی کو اپنا برا مان لیں اور پھر تم لوگ ہمارے سچے مذہب میں شامل ہو جانا وہ قادیانیت کو سچا مذہب کہہ رہی تھی اور میری بے وکوف بیٹی جو شاید میری غفلت کی ورہ سے دین سے دور تھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اس کے لیے تو اس کی دوست ہی سب کچھ تھی اس کی دوست نے اسے نجانے کیا کچھ پرہا دیا تھا رشتہ ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی اس لیے ہمارا نکاح فاسق تھا البتہ وہ اور اس کے گھر والے برے ہی چلاک تھے جنہوں نے اپنا اثر روپ ہم سے چھپا کر خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا اور ہمارے ساتھ رشتہ جور لیا تھا مجھے خود پر بھی افسوس تھا کہ میں نے بغیر چھانبین کیے کیوں ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جس کے ہاں کہنے پر مجھے پہلے ہی حیران گی تھی مجھے تو شاید اسی وقت سوچنا چاہیے تھا کہ معاملے میں کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہے میں نے رات کے اندھیرے میں اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور اس بات کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا کہ موسم خراب تھا اگر میں اس وقت اسے ہمارے گھر سے نہ نکالتا تو شاید ہماری زندگی ہی نہیں ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی میری بیٹی زارو قطار رو رہی تھی وہ بہت زیادہ سہم گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط آج سے پہلے کبھی دینی معاملات کو ہمارے گھر میں اس طرح ڈسکس ہی نہیں کیا گیا تھا اس نے قرآن پاک پر لیا تھا اور میں اسی بات پر مطمئن تھا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر چکی ہے کیونکہ میرے نزدیک شاید دینی تعلیم اتنی ہی تھی میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اسے قلمہ پرہایا اور پھر قرآن پاک کھول کر اسے پرہانے لگا اسے صحیح اور غلط سمجھانا میرا فرض تھا میری بیٹی نے توبہ استقفار کی اور دوبارہ قلمہ پر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اس نے جو گناہ کیا تھا وہ کم علمی اور بھکاوے میں آ کر کیا تھا اور اللہ پاک تو معاف فرمانے والا ہے اور اس معاملے میں میری بیٹی سے کہیں زیادہ میری غلطی تھی جو میں اس کی تربیت پر صحیح طرح توجہ نہیں دے پایا تھا میں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی بہترین تعلیم دلوائی تھی اس نے بہت برے سکول سے انٹرپاس کیا تھا لیکن شاید میں نے اسے کسی اچھے مدرسے سے دین کی تعلیم نہیں دلوائی تھی اور میری اسی غفلت نے آج اسے قادیانیت کے کفریہ راستے پر ڈال دیا تھا اب مجھے احساس ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو بہت محنت کرتے ہیں اچھے سے اچھا سکول ڈھونٹتے ہیں اور پھر گھر پر بھی خوب پرہاتے ہیں لیکن مدرسے اور دین کے معاملے میں ہم بری کتا ہی کرتے ہیں شاید ہم امت مسلمہ ہونے کے باوجود بھی غفلت کے نیند سو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے قرآن پاک پر لیا ہے تو اس کی دینی تعلیم مکمل ہو گئی ہے ہم نے اسے بہت سی بنیادی باتوں اور دین کی ضروری سمجھ بوت سے محروم رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج قادیانیت عروج پر پہنچ رہی ہے وہ لوگ اپنے کفری آقائد ہمارے بچوں میں دوستی کے نام پر منتقل کر رہی ہیں اور ہم تو اس بات سے بھی غافل ہیں خدا ہم اس گفلت کی نیند سے بیدار کرے اور ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے والے بھی بن جائیں میں نے بھی اپنی بیٹی کو بنیادی عقائد سے دین کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی اب میں اس کی دینی تعلیم پر خود توجہ دے رہا تھا اس کی ماں ہوتی تو شاید اس کی اور بانوں کی دوستی پر نظر رکھتی لیکن ایک اکیلہ باپ ہونے کے وجہ سے اب مجھے خود ہی اس بات پر نظر رکھنی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی میں شامل لوگ کس طرح کے ہیں اور وہ میری بیٹی کو کیا کچھ سکھا رہی ہیں ایک اکیلی ماں یا ایک اکیلے باپ کے لیے بچے کو اکیلہ پاننا بہت ہی مشکل کام ہے اور میری اس بات سے وہی لوگ ایگری کر سکتے ہیں جو میری طرح ہی سنگل پیرنٹ ہیں